انیش صاحب چیئرمن صاحب بہت بہت شکریہ پہلے شادت حسین آوان صاحب ذمہ داری انجام دیا کرتے تھے ان کی ناتوان کندوں پر تھی اب تارد صاحب کی ناتوان کندوں پر جوابات کی ذمہ داری ہے تو میں تارد صاحب آپ کی توجہ جو شادت حسین آوان صاحب نے کہا تھا کہ کتنا نقصان ہوا ہے نقصان تو آپ نے واضح لکھا ہوا ہے مگر کیا ہے الفاظوں کی حیر پھیر سر دو ہزار بائیس اور تئیس میں جو ریلوے کا ریوینی ہوئے وہ ترے سٹھ ارب روپے ہے اور جو اخراج آتے ہیں وہ ایک سو دس ارب تو نقصان کتنا ہوا سنتالیس ارب تو شادت حسین آوان صاحب کی بات تو صحیح تھی تو اس کو الفاظوں کے حیر پھیر میں کیوں آپ لوگ نے اجھایا ہوا ہے آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ سنتالیس ارب روپے کا نقصان ہوا ہے تارد صاحب یہ تو ایک معمولی کلاس کا کلاس چارم کا جو کلاس چارم کا فیل سٹوڈن بھی بتا سکتا ہے سر یہ ریلوے والوں کی ناہلی ہے نہیں سر یہ میرا کوئس چلے کہ انہوں نے یہ ناہلی کیوں چھپائی ہے میں چاہتا ہوں تارد صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ کے رہے تریسٹھ ارب روپے کی ان کی انکم ہے اور خرچہ ایک سو دس ارب ہے تو نقصان کتنا ہوا یہ تو سیدھا 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 جواب ہے سر تو پلیز آپ یہ اس پر بتائیں مگن تھے یہ بات میں نے ابتدائیے میں بیان کی تھی اور لکھ کے دی ہوئی ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ پچھلے سالوں میں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں پچھلے سالوں میں ریلوے کی آمدن بیس ارب کے لگ بگ رہی ہے وہ بھڑ کے تریسٹھ ارب ہوئی ہے پچھلے مالی سال میں جس کی وجہ سے خسارے میں کمی آئی ہے لیکن جیسے میں نے پہلا عرض کیا کہ اگر ایک ادارہ جو ہے اس کی ٹوٹل جو ہے بجٹ وہ سو روپے کا ہے اس میں سے اگر اٹھ سٹھ فیصد اٹھ سٹھ روپے آپ تنخواہوں اور پینشن میں دے دیں گے اور باقی آپ تقریباً چوبیس روپے پیٹرول ڈیزل اور کوئلے کی خریداری کے لیے دے دیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا آپ کے پاس رپیر اور منٹنس کے لیے بچیں گے پانچ روپے اور دیگر جو کہ آپ نے نئی بھوگیاں ڈالنی ہے نئے انجن لے کے آنے ہے نئے ٹریک بچھانے ہیں یا ان ٹریکس کو امپروف کرنا ہے اس کے لیے بچیں گے ساڑھے تیر روپے تو یہی میں نے ارز کی تھی کہ یہ بڑی کامپلیکس ہو گئی ہے صورتحال سب سے جو بڑا بوجھ ہے پاکستان ریلوے پہ ہمارا قومی ادارہ ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت کاروبار نہ کریں سر جو پرائیوٹ انٹرپنورز ہیں جیویز کے ساتھ چل رہی ہیں چیزیں دنیا کے اب میں برٹش ریل سے بہتر نظام کہیں پہ نہیں دیکھا ہم نے واقعی طرح آپ دیکھیں گھڑیاں درست کرتے ہیں ہم اوور دے یئرز آئینٹی پرسنٹ جو ان کے آپریشنز ہیں وہ پرائیوٹ آئیز ہیں وہاں پہ ورجن اٹلینٹک بھی آگئے ہیں وہاں پہ بلو لائن والے بھی آگئے ہیں باقی بھی آگئے ہیں ہم نے بھی تجربے کیے دو تین جگہوں پہ وہ ٹھیک رہے بزنس ٹرین تھی فاس ٹرین کے لیے لوگ بڑ کر رہے ہیں ہمیں ٹریکس امپروف کرنے کی ضرورت ہے بہت بڑا نیٹ ورک ہے انفورچنیٹلی ہم اسے سنبھال نہیں سکے اور یہ کہانی چھتر سال کی ہے یہ ایک دن کی نہیں اثر انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک ہم نے کتنے کلومیٹر اضافے کیے یہ تکلیف دے بات ہے تو میں نے تو یہ سارا لکھ کے سامنے رکھا ہے آپ کے کہ یہ وہ بریکڈاؤن ہے صرف ایک آپ کو بتایا کہ ریلوے پہ جب پریشر آیا تو انہوں نے اپنی آمدن بڑھانے کے لیے اپنے آپریشنز کی انکم کو انیس عرب سے بڑھا کے وہ لے گئے اس کو ساٹھ باسٹھ عرب پہ وہ ایک اچھی چیز ہے اور اس پہ انہیں کم از کم اپریشیٹ کر دے اب ان کے خراجات میں کمی کیسے آنی ہے وہ بھی اپنا کام اس پہ کر رہے ہیں آپ موزز ایوان کی جو کمیٹی میں بریفنگ میں آئے گی آپ اچھی تجاویز دیں یہ سمجھ کے دیں کہ یہ ہمارا قومی ادارہ ہے ہم سب نے اس کو بہتر کرنے کے لیے پاکستانی عوام کی سروسز بہتر کرنے کے لیے اچھی تجاویز دینی ہے میری دعا ہے کہ یہ ادارہ ترقی کرے یہ غریب آدمی کی سواری ہے بہت شکریہ یہ چونکہ یہ محسن صاحب محسن صاحب یہ چونکہ یہ ریفر ہو گیا ہے کمیٹی میں اور انشاءاللہ جو کمیٹی ہوگی اس میں ڈاکٹر رامائین صاحب اور دنیش صاحب ان کے میمبر ہوں گے آپ جو ہے آپ بھی جو ہے